آئیے یا امام زمانہ 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 اللہم محجم چینل امام اسر دعوت اے انسانیت ملی اکر فران اللہم محجم اللہم محجم اللہم محجم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم محجم اللہم محجم اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سید باخر رزوی صاحب کی جانب سے ہے جنہوں نے یہ پرشہ حضاء بچھای ہے ہج کی اور انشاءاللہ آج اس مجلس میں شامل حال جو قراج عقیدت پیش کریں گے ہم سب ہی کی جانب سے انشاءاللہ انشاءاللہ سپیچ کریں گی ہماری مکتب امام اصر انٹرنیشنل آن لائن اوپن ایورو سٹی کی خابل احترام پیاری سی ہماری کشمیر کی کلی کشمیر کی گڑیا جس کا نام سیدہ انایہ زہران سفوی صاحبہ ہے اور آپ سب سے دماث کرتے ہوں کہ جب بچے پڑھیں گے تو ان کی خوصلہ افضائی کریں ان کی جتنا خوصلہ افضائی کریں گے ان کے خوصلے بلند ہوں گے اور وقابی روب نظر آتی ہے جن جوانوں میں تو منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں یہ آج کے بچے کل جوان ہوں گے اور انشاءاللہ کائنات کے مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرشت کے پرچم کے سائے میں امام زمانہ کے سپاہی کہلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد نوخانی کریں گے طیعت کونین رزوی جو کہ بہت ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ منن مننے جو ازادار ہیں یہ جگر کے ٹکڑے ہیں اور شازالیہ کونین ہی انہیں چنتی ہیں جب مجلس کا ہم فرش ازا بچھاتے ہیں تو یہ دعوت ایک خاص ہوتی ہے اسی دعوت ایک خاص میں کتابت کا شرف جو مجھے بخشا ہے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع پرہام کیا ہے کہ ہم بھی نظران اے اخیدت بارگرہ رب العزت میں پیش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کے بعد ماتمِ حسین علیہ السلام ہیں جس میں رزوی سسٹرز ماشاءاللہ مولا ان بچوں کو سلامت رکھیں جب بھی بچے ازاداری کے لیے آگے بڑھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سب کو بھی انشاءاللہ خوشی ہوگی کیونکہ یہ خوشی نہیں بلکہ ہم غم منا رہے ہیں مگر خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم غمِ حسین علیہ السلام یعنی پابندی کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ بچوں کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بچوں کی ازاداری مولا خبول فرمائے بچے جب اپنی پاک اور صاف اور بے گناہ زبان سے بولتے ہیں تو شہزادی اور اللہ اس ذکر کو خبول کرتا ہے اس کے بعد زیارت ہوگی جو کہ اہلیہ سید باخر رزوی صاحب کی ماشاءاللہ سیدہ بلقی صفاوی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے یہ فرشعظہ بچھایا ہے دل سے دعا گو ہیں کہ جس مقصد کے دہت آپ نے اس فرشعظہ کو بچھایا ہے اس مقصد میں پروردگار آپ کو ہم سب کو کامیاب فرمائے جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے سے انہیں صدقہ کاملات جلاتا فرمائے اس کے ساتھ نظامت کا جو بیڑا اٹھائے گی بہت ہی قابلے مہترم شخصیت ہے ہماری پیاری سی بہن کربلای بہن کربلای سے تو رشتے بنتے ہیں اور کربلای پر جا کر ختم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہماری پیاری سی مہترم شخصیت ہماری بڑی بہن ماشاءاللہ سیدہ فزیلت جبین صفاوی صاحبہ آج کی ساری نظامت کا واقع دور آپ ہی سمالیں گے انشاءاللہ اور آج بہترین اور پور انداز اور جو تلاوت قرآن آپ سب سمات پرمائیں گے اور انشاءاللہ یہ شرف جس کو مل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے اس سے پہلے کہ آپ کا میں نام لوں ایک شیر کے ذریعے آپ کو ہم انشاءاللہ دعوت سقن دیں گے انشاءاللہ چین دنیا میں ملے راحت اغبا مل جائے چین دنیا میں ملے راحت اغبا مل جائے شدت اشق ملے غم کا صلیخہ مل جائے شدت اشق ملے غم کا صلیخہ مل جائے کاسے دل لیے حاضر ہیں درے دولت پر کاسے دل لیے حاضر ہیں درے دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے دلاوت قرآن کے لیے میں جس فرسنائیٹی کو بلانے جا رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ تلاوت قرآن جب کوئی تلاوت فرماتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یقیناً یہ فرشتے جب ایک بندہ مومن مومنہ اللہ کے کلام کو پڑتی ہے پڑتا ہے تو یقیناً اسی کلام کے صدقے میں پروردگار اس گھروں پر رحمت نازل فرماتا ہے جس گھر میں کلام پاک کھول کر اس کی تلاوت کی جاتی ہے بغیر کلام پاک کے تلاوت کے ہم کبھی فرش اعضاء بچھاتے ہی نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر سامد قرآن کا ہے تو ناطق قرآن دونوں برابر کے ہیں جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی فرش اعضاء فرش اعضاء نہیں کہلائے گی انشاءاللہ تعالی اس کارِ خیر کو انجام دینے جا رہی ہیں تلاوتِ قرآن کی آیتوں کا تذکرہ کرنے جا رہی ہیں دعا کرتے ہوئے یہ کہ پروردگارہ اس مجلس کو شرپِ قبولیت اتا فرما تلاوتِ قرآن کو شرپِ قبولیت اتا فرما اور اس مجلس کا اور تلاوتِ قرآن کا اور بچوں کی حدیعہ تبریق کا ہم حدیعہ کرتے ہیں شہداءِ قربلا امامِ مَظلومِ قربلا امامِ حُسینِ علیہ السلام کی روحِ مقدسِ پاک کو عبدالفظل رباس کی روحِ مقدسِ پاک کو گنجِ شہیدہ شہداءِ قربلا کی روحِ مقدسِ پاک کو ابراہم مجاپ اور حبیب بن مظاہر علیہ السلام کی روحِ مقدسِ پاک کو اور ساتھ ہی حریبن یزید رہائی اور اون محمد علیہ السلام ساتھ ہی ہم اس مجلس کا اور تلاوت قرآن کا حدیعہ پیش کریں گے مسلم بن عقیل حانی بن عروہ مختار سقافی حضرت میسہ میں تمار ابو ذر غفاری سلمان فارسی اور مقلس صحابہ رسول صحابہ امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اور امام حسن امام حسین اور اہل بیت کے تمام اصحاب ہیں اسیرانی کربلا جناب زینب صلی اللہ علیہ السلام اسیرانی کربلا زین العابدین علیہ السلام محمد داخل علیہ السلام جناب سکینہ صلی اللہ علیہ جناب زینب امم کنس امم لیلہ امم پروا امم ورباب بی بی شہربانوں بی بی شتیتہ بی بی جناب فیزہ جناب خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ اور جنابِ ام البنین علیہ السلام معصومِ خوم علیہ السلام نرجس خاتون حکیمہ خاتون علیہ السلام اور وقت کے امام امام زمانت اللہ تعالیٰ پر یہ قبولتیں بیش کرتے ہیں درابطِ قرآن کے لیے آغاز کریں گی انشاء سیدہ طغبہ ریزوی فاطمہ اور اسی کے ساتھ یہ نظامت کی باب دور ہماری قابلِ محترم شخصیت جس کا نام میں نے ابھی ابھی لیا ہے جس کا نام ہی فضیلت سے پور ہے فضیلت سیدہ فضیلت جبین صفوی صاحبہ جی قبولتِ قرآن کا آغاز کریں بسم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن قلق الإنسان علم في البیان اشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ تتغو فی المیزان وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزانِ وَالْعَرْزَ وَزَأَحَالِ الْعَنَامِ فِيها فَاکِحَةٌ وَالنَّقْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ وَالْحَبُّ ذُلْأَصْبِ وَالْرَّيْخَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ قَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ كَالْفَقَّارِ وَقَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارِجٍ مِّنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَقْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالَخُلْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِقَ الْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے خدا بڑا مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں بیلے اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو کو قائم کیا تاکہ تم لوگ ترازوں سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لیے زمین بنائی کہ اس میں میوے اور خجور کی ترخت ہے جس کے خوشوں میں گلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بس ہوتا ہے اور خوشبودار فول تو اے گروائے جنو انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نیامتوں کو نہ مانوگے اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کنکہانتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اسی نے جنات کو آگ کی شولے سے پیدا کیا تو اے گروائے جنو انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیامت سے مکروگے وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے تو اے جنو اور آدمیوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نیامت سے انکار کروگے اس نے دو دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں دو کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو اے جنو انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے ان دونوں دریاوں سے موڈی مونگے نکلتے ہیں تو اے جنو انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نیامت کو نہ مانوگے اور جہاز جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑی رہتے ہیں اسی کے ہے تو اے جنو انس تم اپنے پروردگار کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے بے شک اللہ سچ فرماتا ہے سلوات محمد و آل محمد مولا سلامت رکھے آپ کو مولا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو علم سے اس سے بھی زیادہ اضافہ کرے بہت اچھے انداز میں آپ نے تلاوتی قرآن پیش کیا مولا آپ کو عجر عظیم عطا کرے مولا کوئی گم نہ دے سوائے گم حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں میں عام ہر ایک کار رب حسین سے ہے جہاں میں عام ہر ایک کار رب حسین سے ہے جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے حسینی خون سے دل میں میرے حرارت ہے حسینی کھون سے دل میں میری حرارت ہے میں خوش نصیب ہوں میرا نصب حسین سے ہے اللہم صلی اللہ محمد و عجل فرج ہوں و فرج نابی مکتب ایمام اصرہ جلاللہ تعالیٰ فرج کے جانب سے یہ مجلس ازا برپا ہو رہی ہے ماشاءاللہ وقتاً فاوقتاً ہم مجلس برپا کر رہے ہیں مولا عجر عظیم عطا کریں اس مکتب کے فاؤنڈر کو ماشاءاللہ انہوں نے یہ مکتب اس کی بنیاد ڈالی عزیزان میں اب سپیج کے لیے دعوت دینی جا رہی ہوں اس بچی کو جو مکتب ایمام اصرہ جلاللہ تعالیٰ فرج کے قابل ترین سٹوڈنٹوں ایسے ہوں مولا اس بچی کو سلامت رکھیں چونکہ اس کو اس وقت فیور بھی ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ اس مجلس ازا میں شامل حال ہے میں دعوت دینی جا رہی ہوں سپیج کے لیے سیدہ انایہ زہرہ صفوی کو وہ بسم اللہ کیجئے سیدہ انایہ زہرہ صفوی السلام علیکم میں مکتب ایمام اصرہ کی سٹوڈنٹ ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ یا ایوہا الذین آمنون تاک اللہ وکونو ما صادقین صدق اللہ العلی العظیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تمہارا فرض ہے کہ پرہیزگار بنو اور پرہیزگار بننے کے ساتھ ساتھ تقوی حاصل کرو ایمان ایک درخت ہے اس درخت کا نام تقوی ہے یہ درخت دل کی زمین میں لگایا جاتا ہے اس درخت کی جڑوں کا نام اصول دین ہے اور شاکھوں کا نام پروے دین ہے ازاداروں بارہ محرم کے بعد جب یزید کا لشکر چلا گیا شہدہ کی لاشے کربلا میں موجود تھی بڑا سخت وقت تھا جب بے قصوم اسیروں کو اس طرح لے جا رہے تھے ان کے وارسوں کے لاشے کربلا میں بے گوروں کا فن پڑے تھے اور کوئی نہ تھا جو دفن کرتا اور کوئی نہ تھا جو ان پر روتا جناب زینب صلی اللہ علیہہ جناب سکینہ اندوں پر چپکے چپکے روتے جا رہے تھے اسی حالت میں اسیروں کو شام لیا گیا اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا آباس لباک یا آباس اللہ ماشاءاللہ 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 جزاکم اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو مولا انشاءاللہ آپ کو سہت کاملہ عطا کریں ماشاءاللہ کیونکہ ان کو اس وقت فیور ہے تو اسی کے حالت میں اس نے یہ ماشاءاللہ سے جائن کیا ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اس بانیہ مجلس کے لئے خصوصاً دعا کیجئے گا سب جو یہاں پر ہمیں موجود ہیں مجلس میں سید باکر رزوی کے لئے بھی دعا کیجئے کہ ان کے احل آیال کے لئے بھی دعا کیجئے گے ان کے بچوں کی کامیابی کے لئے بھی دعا کیجئے گا مولا سلامت رکھے ان کو مولا آباد رکھے جنہوں نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے مولا ان کو عجر عظیم عطا کرے کوئی گم نہ دے سوائے گم حسین مولا ان کو اس کا عجر عطا کرے انشاءاللہ اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہوں وفرجنا بھی یہ ذکر و فکر کی محفل صدائے ماتم ہیں یہ شعر و شعری منصوب سب حسین سے ہیں یہ شعر و شعری منصوب سب حسین سے ہیں یہ علم و فهم سے برپور مجلسوں کا شعور یہ علم و فهم سے برپور مجلسوں کا شعور ہیں دو جہاں میں سارا آداب حسین سے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہوں وفرجنا بھی اب میں جس بچے کو دعوت دینے جا رہی ہوں وہ بہت ہی قابل احترام ہے وہ بہت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے ماشاءاللہ اس کا باپ بھی بہت مذہبی گھرانے سے ہے ماشاءاللہ ان کا گھرانہ ہی دینی ہے ماشاءاللہ تو میں اس کو دینے جا رہی ہوں دعوت جس کا نام ہے سعید کونین رزوی آپ سعید کونین رزوی آپ بسم اللہ کیجئے نوخہ خانی کے لیے میں دعوت دینے جا رہی ہوں بسم اللہ سعید کونین رزوی اللہ وبرکاتہ وعالیکم سلام ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ ویڈیو آن کیجئے بیٹا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کون ہے فلک سارا لرستا ہے فلک سارا لرستا ہے یہ کون ہے سمی کا دل دڑکتا ہے زمی کا دل دڑکتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے در کر آ راتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم تھامِ حسینی پوج کا سالہ آ راتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے دری کر آراتا ہے علم بردار آتا ہے پھلک سارا لرزتا ہے زمین کا دل دڑکتا ہے فضا میں شور برپا ہے عدو کا دم نکلتا ہے جری یہ کون آتا ہے علم کس کا ابرتا ہے یزیدی پوج میں ہر چل دلوں پہ خوب پچھایا ہے یزیدی پوج میں ہر چل دلوں پہ خوب پچھایا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے در کر آراتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے در کر آراتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے ابھی یہ شور برپا تھا کہ گونجا ہے دری نعرہ مثال لا فتہ غازی اچانک سامنے آیا مجھے عباس کہتے ہے جری للکار کر بولا علمدار حسینی ہوں غلام سید والا علمدار حسینی ہوں غلام سید والا صدا دیتا ہوا اے غاز یہ جرہ راتا ہے علمدار آتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کی جیسے ہیدر ایک کر راتا ہے علمدار آتا ہے علمدار آتا ہے یہاں تنہاں دلِ حیدر وہاں لاکھو جفا پیکر یہاں بس ہاتھ میں نیزا وہاں تیگو سنا خنجر یہاں سوکھا ہے مشکیزا وہاں سیرا حب ہے لشکر یہاں شوک شہادت ہے وہاں شوکین مالوزر مقابل مرحبوں کے صاحب کردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے درے کر رہا 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 ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے او دوسے چھین کر دریا علم عباس نے گاڑا جزیدی پوج میں اس دم اچانک شور یہ اٹھا ارے باگو ترائی سے علی آیا علی آیا پھر اس کے بعد دریا پر پکت گازی نظر آیا جفا کا رو میں بن کر موت کی للکا راتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے درے کر رہا راتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے یہ لگتا ہے شکریہ جزاکم اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو علم بردار آتا ہے علم بردار آتا ہے جزاکم اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو مولا آپ کے ماں باق کو سلامت رکھے انشاءاللہ آپ کے باق کو صحت و سلامت رکھے مولا آپ کو کامیابی کرے انشاءاللہ بائی بہن کو کامیابی کرے انشاءاللہ مولا کوئی گم نہ دے آپ کو سوائی گم میں اب نوہ خانی کے لیے دعوت دینے جا رہی ہوں مطبیم آمی آس رجل اللہ تعالی کی قابل ترین سٹوڈنٹ جو جس کا نام ہے سنایا زہرہ اور ان کی سسٹر میں دعوت دیتی ہوں سنایا زہرہ بسم اللہ کیجئے بیٹا نوہ خانی کے لیے بسم اللہ رحمان الرحیم میرا نانا نبی میری ماں سیدہ میرا بابا علی میرا بائی حسن میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں کیا میں زہرہ کشایا نہیں کیا میں زہرہ کشایا نہیں کیا میں زہرہ کشایا نہیں کیا نبیتا نواصا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا اپنا بچپن میں بولا نہیں اپنا بچپن میں بولا نہیں کیا نبی کا نوازہ نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارہ نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارہ نہیں وہ حدینا جہاں میرا گھر ہے اور مجید میں اس گھر کا در ہے وہ ملینا جہاں میرا گھر ہے اور مجید میں اس گھر کا در ہے کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیںeled کیا نبی کا نوازہ نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں چکی آپ اس کرما نے پالا مجھ کو نانا نے جولا جولایا اپنا بچپن میں بولا نہیں کیا نبی کا نوازہ نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارہ نہیں کملی والے کے لب چھو مطا تھا کتنا پیارا میرا بچپنا تھا کملی والے کے لب چھو مطا تھا کتنا پیارا میرا بچپنا تھا اپنا بچپن میں بولا نہیں کیا نبی کا نوازہ نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارہ نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم بہت اچھے انداز میں آپ کو ان نوازہ کھانی کی سنایا زہرہ اور ان کی سسٹرز ماشاء اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو عجر عظیم عطا کرے آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے مولا کوئی گم نہ دے آپ کو سوائے گم حسین خدا کی رحمہ سب کچھ دیا اس نے خدا کی رحمہ سب کچھ دیا اس نے راہ تفسیر سب حسین سے ہے نماز چھوڑ کر فرشِ عذا بچھاتا ہے نماز چھوڑ کر فرشِ عذا بچھاتا ہے کوئی بھی ایسا عذا دار کب حسین سے ہے اللہم صلح علا محمد محمد و جل فرج ہم و فرج نابی اب میں جس ہستی کو دعوت دینے جا رہی ہوں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے میں اپنی کربلائی پہن کو خطابت کے لیے دعوت دیتی ہوں وہ ممبر پہ آکے اپنی خطابت پیش کریں سیدہ زاکرہ رزوی صاحبہ عالمہ سیدہ زاکرہ رزوی صاحبہ بسم اللہ کیجئے بسم اللہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں آپ سب کو بارکہ عرب علی ست میں ایک دودھ کا نظرانہ پیش کرتے ہیں سب ملکے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے محمد وعالی 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 محمد و اللہ حما 100 day موسیقی 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 میں پھر سے دوبارہ روز مرہ کی زندگی میں مشہور ہو جاتے ہیں اسی طرح سے کسی کی انیورسٹی میں جتنے بھی طالب علم آتے ہیں تو عمر کی کوئی خائد نہیں ہے چاہے وہ ساٹھ سال کا بڑھا ہو نوہ سال کا جوان جس طرح سے حبیب ابن وظاہر علیہ السلام ہے پروردگار نے ایک ایسی عظیم شرف انعیت فرمایا ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں شہید ہو کر یہ بتا دیا آپ نے کہ انسان کی روح بوڑی نہیں ہوتی ہے جسم بوڑا ہو جاتا ہے اس مکتب میں چاہے دو سال کا بچہ ہو یا پھر نوہ سال کا بوڑھا اس مکتب میں توانائی ملتی ہے روح کو تازگی ملتی ہے جسم کو صحت ملتی ہے جب پر بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری پیپائیات کے لیے جسم کی ہم ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں جہاں ڈاکٹرز گھٹنے ٹیک دیتے ہیں وہاں یہ چودہ ڈاکٹر ہمیں اپنی آگوش میں لے لیتے ہیں اور جب ہم چودہ ڈاکٹر کے سامنے سرب سجود ہو جاتے ہیں تو جسم کی بیماری کے ساتھ ساتھ ہمیں روح کی بھی بیماری ہماری مکمل صحت میں تبدیل ہو جاتی ہے بس شرط ہے کہ اس فرشعظہ پر آؤ تو حاضر اور ناظر اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کو پاؤ کیونکہ یہ فرشعظہ جو بچھاتا ہے شدت سے انتظار کرتا ہے کہ اب یہاں عزادار آئیں گے اور پروردگار عالم نے انہیں اہلِ بیت کے صدقے میں ایک شرف دے دیا کہ وہ بانی مجلس کہلاتے ہیں بلکہ بانی مجلس پردہ غیب میں ہیں اور بانی مجلس پردہ غیب میں رہ کر ہم سے جو آپ کی جدہ ماجدہ شہزادی کونہیں جناب سیدہ فاطمت السحرہ سلام علیہ اللہ کی دختر جناب زینب سلام علیہ اللہ صلوات میں جو آپ سب ملکے ایک بلندہ اللہ حماس 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 دروت کا نظرانہ روح کی تازگی کے لیے اور بیماری کے شفا کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ انلائن مجلس ہو رہی ہے تو اس کا مجلس مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پرشیعظہ محدود ہے لاح محدود کا ذکر ہے تذکرہ ہے تو یہ پرشیعظہ بھی یہاں مہراشترا اورنگاباس سے لے کر کشمیر تک بھی چکی ہے اور ماشاءاللہ اس پرشیعظہ میں اب اتنی اس عدد ہے کہ چاہے دنیا جہان کی جتنے بھی سٹوڈنٹ آ سکتے ہیں وہ آئیں یہ دعوت اقاس ہے امام مظلوم کربلا کی جانب سے حضرت عبالفضل عباس اس پرشیعظہ پر بلاتے ہیں جس طرح سے کربلا کی سرزمین پر جانے کے لیے ہم آمادہ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ پر ہمارے بیزے پر جو سگنیچرز ہوتے ہیں جو سٹیمز لگتے ہیں وہ ایک عام انسان دیتا ہے میں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ فرشیعظہ جو بچھاتا ہے تو ہمارے بانیا مجلس پردہ یا غیب میں ہے وہ پروردگا چاہے جس سے جو کام لے لے کسی سے فرشیعظہ بچھانے کا کام لیتا ہے کسی سے تبرو بٹوانے کا کام لیتا ہے کسی سے ذکر اہل بیعت کرنے کا کام لیتا ہے ذکر کریں کیوں بچہ کیا ہے اس ذکر کو یعنی آگے پہنچانے کی کربلا سن ایک سٹھ ہجری دس محرم امام مظلوم کی بے دردی سے شہادت اور شہادت کا نام اور کربلا کی سرزمین جسے دشت نیروا بھی کہا گیا ہے کربو بلا یعنی تمام بلاؤں کا جہاں مسکن ہو ٹھکانہ ہو اسے کربو بلا کبھی بھی کربلا جانا تو وہاں جا کر شکوا نہیں کرنا کہ ٹائم پر ہوتیل میں کھانا نہیں ملا ہے اب ابھی ابھی ایک کاروان گیا ہے اس کی کلپ آئی ہے اور وہ کاروان بہت ہی سستا سیدو ساجدین کا کاروان تھا میں ان کی کوئی اڈپٹائز نہیں کر رہی ہوں مگر کچھ لوگ گئے اور وہاں سے کلپ بھیج دی انہوں نے فوراں کہ ہمیں بوٹل کے سامنے روڈ پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ کہ ہم لوگ جب گئے تو کربلا میں جانے کے بعد ہمارے دن ایکسٹینٹ ہونے لگے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری ابھی ٹکٹ فلائٹ کی یعنی کہ آئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ایکسٹینٹ ہو رہے تھے میں اندرنی طور پر اندر سے یعنی کہ زاہری طور پر تو نہیں مگر اندر سے میں خوش ہو رہی تھی کہ پروردگار جب تک تو چاہے گا ہم یہاں سے نہیں لیں گے اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا کربلا کی سرزمین پر جانا تو وہاں شکوہ نہیں کرنا اس لیے کہ تم سے پہلے تمہارے آنے کو جو قبول کرتا ہے وہ اللہ ہے اور اللہ جس ہستیوں کے سہارے آپ کے آنے کو قبول کرتا ہے وہ اہلِ بیعت اتھار علیہ السلام ہمیں سر بات پیجئے محمد والے محمد پر آج کی مجلس اس سلسلے کی آخری ہے اور انشاءاللہ میں جب بین جی سے کہوں گی کہ اگر کچھ لیٹ ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گی مگر میں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں کیونکہ میں بھی کربلا جانے کے لیے بے قرار ہوں دیکھتے دیکھتے اب اربعین کا وقت آ چکا ہے اور آپ کے گھر سے بھی جا رہے ہیں اور ہمارے ازادار میں سے میں دعا کرتے ہوں کے اس وقت کہ پروردگار دنیا جہان میں ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہیں ہر ایک کو کربلا کی سرزمین پر جانا نصیب فرما اور مارے فتح نصیب فرما کیونکہ سرزمین کربلا پر جاتے تو ہیں جانے کے بعد وہاں سے اگر ہماری اپنی روح کی بیماریوں کا علاج کر کے ہم واپس نہیں پڑتے تو یہ سمجھ جائیے کہ ہم نے پہلے جیسے ہم جو گناہگار تھے تو ہماری گناہوں کو پروردگار وہاں ماں کے مشلے ماں کے شکم سے دوبارہ جنم لینے کے برابر دوبارہ ہم یعنی کے پیدا ہونے کے برابر ہوتا ہے تو ہماری تمام تر زیارتیں خبول جب ہم آتے ہیں واپس تو پھر ہم روح جو ہیں وہ وہیں چھوڑاتے ہیں جسم کو صرف ساتھ لے کر آتے ہیں نہ جانے کتنوں نے کتنی مرتبہ زیارتیں کی ہوگی پروردگار سے دعا کرتی ہوں ہر بار اسے جانا نصیب فرما اور دعا کرتی ہوں اس وقت کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی اور آپ سب کے لیے بھی ایک تحفہ ہے وہ اور یہ کتاب میں درج ہے نعم اور عمال میں جو ہے یہ درج ہے ہر روز آپ پڑھا کریں اور اپنے بچوں پر بھی دم کیا کریں یہ کوئی تعویز نہیں بتا رہی ہوں بلکہ یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے عمل ایسا ہے کہ آپ اگر یہ عمل کریں گی تو میں سمجھتی ہوں اس وقت ہماری سیدہ خزیلہ جبین صاحبہ صفوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے میں نے بہانے سے ان کو یہ آیت پڑھ دی اور میں نے کہا کہ ابھی آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گی پانچ منٹ میں اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو مجھے فون کر کے کہہ دینا کہ آپ ٹھیک ہو گئی لہٰذا جب ہم اکابت محسوس کرتے ہیں جب ہمارے جسم میں ہم زوف محسوس کرتے ہیں یہ زوف ہی تو محسوس کیا تھا پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو در حیدر پر آئے اور ہم ساتھ جائیں گے سامنے قرآن نوٹے قرآن نت کو کہتے ہیں بولنے والا قرآن بولنے والا قرآن آپ اپنے مائک کو اگر تھوڑا سا بند کریں جب سلوات سلوات کا قائم ہے تب ہی آپ لوگ اوپن کریں تو بہتر ہوگا براہ مہربانی آپ اپنے اپنے مائک کو تھوڑی دیر کے لیے بس اور جب سلوات کا موقع آئے گا تو ضرور اپنے مائک کو آن کریں کیونکہ ڈسٹرپ ہوتا ہے تو میں سمجھتے ہوں کہ اگر زوف محسوس کر رہے ہیں تو پیغمبر اسلام نے یہ بہت بڑی ہدایت دی ہے پوری کائنات کو دنیا کو کہ دیکھو اگر پیغمبر یعنی قتم المرتبت سردار الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدن میں زوف محسوس کرتا ہے تو کہاں جا کر اسے ترابط ملتی ہے کہاں جا کر اسے یعنی صحت ملتی ہے یہ دیکھئے در حیدر پر آئے اور شہزادی سے کہا مجھے ساری حدیثی قصہ بیان نہیں کرنی ہے مگر یہی در اہلِ بیت پر جب جو کوئی آ جاتا ہے اسے مکمل صحت مل جاتی ہے تو ایک درود کا تحفہ پیش کریں آپ سب ملکے تو میں آپ کو بیان کروں صلوات دیجئے محمد والے محمد پر اللہ علیہ وسلم ڈے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل پرانی مجید کا ستراؤں سورہ ہے کھول کر دیکھیں اس میں ایٹی ٹو آیت ہے ڈے ٹو آیت ہے اس پر آپ اینڈرلائن کر دیجئے جب اس پر انڈرلائن کریں گے نا آپ لوگ تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آیت کیا کہہ رہی ہے وہ آیت جو ہے وہ آیت شفا ہے میں ملاعمال میں درج ہے یہ آیت شفا ہے جیسے آیت مودت ہے آیت تدہیر ہے اور قرآن مجید کا پہلا سورہ the opening سورہ پاتحہ سے لے کر وناس تک پروردگار عالم نے ہر آیت میں شفا ہی شفا رکھی ہے بس اگر یقین ہے تو آپ اگر پڑھیں گے تو صحت ہوگی یقین ہے تو قرآن مجید ہے اور یقین نہیں ہے تو قادرس کے پنے ہیں چاہے پورے قرآن اگر ہم نے اپنے گلے میں لٹکا دی تب ہی بھی صحت نہیں ہوگی تو اس آیت کا ترجمہ کیا بتاتا ہے یہ دیکھئے کیونکہ میں نے آیت کا جو تذکرہ کیا ہے مجھے بڑا پسند ہے سورہ رحمان اور رحمان کے نام سے ہماری پیاری اخبہ جی نے اس کی سٹارٹنگ کی تھی ماشاءاللہ آواز بھی بڑی پیاری ہے اور بہت ہی اچھے سے انہوں نے تلاوت کی ہے کیونکہ تلاوت ہے قرآن تہر کر اور سمجھ کر اور اس کے بعد ترجمہ بھی پڑھا کریں تو بہترین مجھے بہت اچھا لگا اور اس وقت رحمان بھی خوش ہوگا اور رحمان نے اہل بیت اتھار علیہ السلام کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے جنازل کیا ہے وہ بھی بڑے خوش ہوں گے اور یہ مجلس جو ہے شرط قبولیت کے کمال تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی آپ سب مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءً وَرَحْمَدُ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِدُّ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا میں تو دیکھ کر پڑھ رہی ہوں بلکہ اس کو آپ یاد کر لیں اس کو حفظ کر لیں تیس تیس پارے حفظ ہو جاتے ہیں تو ایک آیت ہمیں کیا حفظ نہیں ہو سکتی ہے اس آیت کو حفظ کر لیں اگر نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں گے تو وہ سوتے رہے گی آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور اس کے بعد میں شفا مانگیں تو یقین مانیے اس کی فجر کی نماز خضا نہیں ہوگی ورنہ نماز فجر جو ہوتی ہے جس کے خضا ہو جاتی ہے بعد میں اٹھ کر اسے بڑی ملال ہوتا ہے اسے مگر جس کو عادت ہو جاتی ہے نا کہ خضا کرتے چلے کرتے چلے تو یقیناً اس وقت شیطان جو ہے تمام یعنی گندگی اس کے کان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے بعد میں کان نہ حق سن سکتا ہے نہ آنکھیں حق دیکھ سکتی ہے بلکہ ہم شیطان کے شکنجے میں آتے رہتے ہیں تو اس وقت اس آیت کا ترجمہ میں بتاتی چلوں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر رہے ہیں جو صاحبان ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالمین کے لیے خسارہ خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اب یہی دیکھئے کہ کربلا کا میدان ہے اور بہرحال میں تو ابھی اس وقت مسائب تک ربطے مسائب تک نہیں آئی ہوں مگر آپ بیمار کے لیے کہوں گے کہ بیمار اگر ان آیتوں کا تذکرہ کر کے آپ نے ایک مرتبہ پڑھیں دل سے پڑھیں اور اس پر دم کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کا پہلے سے کیا انجام ہوتا ہے اس کو دیکھئے کہ اسے صحت ملتی ہے نہیں ملتی ہے روح کی بیماری کے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری سپچول ہماری جرمی جو ہے وہ صحیح ہو تاکہ ہم اہلِ بیت اتھارلِ مسلم کے قدموں میں جب جائیں تو یقیناً اہلِ بیت بھی ہمیں اس طرح سے ہاتھ اپنے پسار کر ہمیں اپنے آگوش میں لے لیں کیوں؟ کیونکہ قرآنِ مجید کیا فرماتا ہے کہ اے لوگوں آپ سب کے سب تم لوگ سب کے سب سچوں کے ساتھ ہو جاؤں تلاش کریں کہ سچے کہاں ہیں؟ جو سچے ہیں جو صرف اپنی زبان سے ان کے دہن سے نکلتا ہے اور وہ سچ ہو جا جائے جیسے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لفت جگر جنابِ سیدہ فاطمت و زہرہ سلام علیہ وسلم سب ملکے سلوات بیجئے محمد والے محمد پر اللہ حوامہ صلی اللہ حوامہ اللہ حوامہ اللہ حوامہ عجب نہیں کہ خدرتِ پروردگار کو غیز آیا ہو اور درِ حیدر سے رزوان کو درزی بنا کر بھیج دیا اور پھر جب دقل باب ہوا تو جنابِ فزہ کا مرتبہ دیکھی کہ وہ کنیز ہو کر کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جو بھی آتا ہے جنابِ فزہ سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتی ہے جیسے ہی آپ کا دقل باب ہوا جنابِ فزہ کہتے کون؟ کہتا ہے آنا قیات الحسنے درزی کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے یہ درزی میں ایک درزی بھی ہوں پتا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو میں کہوں آج جس مکتب میں میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر جو مجلس پڑھ رہی ہوں یہ مکتب کا جو جو پرچیسنگ ہوئی ہے جو قرید ہی ہوئی ہے یہ ٹیلرین کی سلائی کے پیسوں سے ہوئی ہے یقین مانیں ورنہ یہ حدیعہ اور یہ سب کچھ یہ سب کچھ آپ ہی کو مبارک ہو پروردگار آپ کو اتنا دے اتنا عطا کرے کیونکہ دینے والے کے لیے بھی یقین مانیے جو جتنا دل کھول کر مجھے میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں دے دل کھول کر رہا ہے خدا میں خرچ کرتا ہے جتنا اتنا ہی اسے ملتا ہے ورنہ پھر منت کرتے ہیں کہ پروردگار نوکری لگ جائے گی اور ہم لوگ کیا کریں گے پانچ روپیے کی ہم لوگ سبرک مگا کر اس پر نظر دلا دیں گے آپ کو پانچ روپیے والی ہی آپ کو نوکری ملے گی مگر وہاں اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہم ایک مجلس کریں گے ہم ایک شرک کریں گے اور اس میں ہم پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلائیں گے یقین مانیے اگر پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلانے کے لائق اگر آپ کو نوکری نہیں ملی آپ کا جوتا اور میرا سر کیونکہ یہ قصد اور یہ اہد اور یہ منتیں جو ہوتی ہیں یہی ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ ہر چیز سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ یہ در اہلِ بیعت ہے اور اہلِ بیعت کا مکتب جب کھل جاتا ہے تو یقین مانیے کہ ہر ایک کو ترو تازگی ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیمار ہے اور بیماری کے عالم میں وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے ڈاکٹر اسے پرسکپشن لکھ کر دیتا ہے ایک پرچی لکھ کر دیتا ہے ہماری ڈاکٹروں کی ایک ڈاکٹر نہیں کئی ڈاکٹر کی ماں ہے ہماری جو سیدہ فضیل عجبین صاحبہ بیٹے بھی ڈاکٹر ڈاکٹر توخیر ابباس ماشاءاللہ داکٹر توخیر موسوی اور اس کے بعد میں توفیق موسوی اور اس کے بعد میں دیکھیں گے تو بیٹی بھی ماشاءاللہ سے اور ایک ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ کوئیت میں وہ بھی ماشاءاللہ سے الہام کی ممہ وہ بھی ڈاکٹر ہے سارے ڈاکٹر ہماری فضیل عجبین صاحبہ کے سامنے جھولی میں پروردگار عالم نے انہیں عطا کر دیئے ماشاءاللہ سے ایک ٹیچر ہے کتنے پیارے ہیں کہ ایک عالمانہ گھرانہ اور ماشاءاللہ سے آج جو مکتب کی آج وہ جو ایک کوڈینیٹر آج جو مددگار بنی ہے تو یہ مددگار میری نہیں ہے یہ امام زمانہ جلالہ تعالیٰ پر جگہ یہ کوئی لالچی نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے کسی کو بھی ہمیں بھی کوئی لالچ نہیں پروردگار سے بس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے تو یقین مانیے جب بیماری کے عالم میں ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ چٹی پر لکھ کر دے دیتا ہے کہ آپ کو اگر سردی ہے زکام ہے آپ کو ڈائیوٹیس ہے یہ 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 چیزیں کھانا ہے اور یہ یہ چیزیں آپ کو پریز کرنا ہے کیوں کرنا ہے بھائی پریز کیونکہ آپ بیماری سے اچھے ہوئیں گے جب تک نہیں اچھے ہوگے تب تک آپ اس کے لئے پریز نہیں کریں گے اسی پریزگاری کا نام ہے تقویٰ اور تقویٰ الہی جس میں آ جاتا ہے پروردگار ای آلم اس کی جو تیسری آنکھ ہوتی ہے وہ کھول دیتا ہے جو سب سے بری بری سڑیوں میں بیماری ہیں وہ جو روح کی ہماری وہ روح کی بیماریوں کو ہم اگر صحت کے لئے علاج کے لئے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے تو جسم کے ڈاکٹر کے لئے تو ہم جسم کے دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے مگر جو روح کے ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا چاہیے تو وہ کہاں ہیں تو آپ درک کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کے سامنے ہے آپ کے یعنی آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں یعنی باروائی امام امام زمانہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اکیلے میں بیٹھو تنہائی میں جب آپ فرش مسلح پہ بیٹھ جاؤ آپ کی نماز ہو جائے آپ نے دعا اہد پڑھ لی اور اس کے بعد جتنی دعا آپ کو پڑھنا ہے پڑھئے صبح کے وقت میں آپ زیارت آشورہ پڑھئے زیارت آشورہ کے بعد زیارت دعا دعا القمہ پڑھئے دعا القمہ پڑھنے کا مجرب و نسخہ یہ ہے کہ آپ کربلا کی زیارت پر دیفنٹ جاؤگے انشاءاللہ انشاءاللہ اور جب جاؤگے تو یقین مانیے جتنے دشمن ہیں آپ کی راہ میں وہ نست و نابوت ہوتے جائیں گے یہ میرے ساتھ ہوتا آیا ہے میں صرف کربلا کی سلزمین پر جانے کے لیے جتنی بے قرار رہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ دیکھئے اورنمنٹس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے زیورات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کپڑے اچھے ہمارے جہاں پانچ سو روپیے میں کام ہو جاتا ہے تو ہمیں دس ہزار کے ڈریس کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہمارے لیے بلکل جو چیز آپ کو حضب ضرورت ہے وہی چیز آپ استعمال کریں اور آپ کو اچھے گھر کی ضرورت ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے جائیں مرجعوں کی گھر پر وہاں جا کر دیکھئے کہ ان کا گھر کیسا ہے تو پتا چلے گا کہ جہاں مرجعوں کے گھر کرائے کے ہوں جہاں ان کی اپنی خود کی چیر بھی خود کی نہیں ہوں تو وہ کیسی اپنی زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے سر پر پروردگار انہیں قائم رکھے دعا کر دیوں پروردگارہ کہ تجھے واسطہ ہے بیمارے کربلا کا کہ جو بھی بیمار ہیں اس بزم میں اور خصوصاً خاص نام ہی چوتے امام کے فرزن محمد باخر علیہ السلام کا ہے یہ بھائی چاہے سن رہا ہو نہ سن رہا ہو میکر اس وقت میں آپ سب سے التیماس کرتی ہوں کہ اس بھائی کے لیے کیونکہ روحانی جو بھائی ہوتے ہیں یہ بہنوں کے پرستار ہوتے ہیں روحانی جو بھائی ہوتے ہیں یہ اپنی بہنوں کو کبھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کربلا جو ایک ہی دن میں یعنی نماز فجر سے لے کے زہر تک ختم ہو گئی یعنی یزید کا جھی نہیں بھرا کربلا میں ظلم کی انتہا ہوئی آسوں بچوں کے سامنے جلے کھاتے گئے ازاداروں آنکھوں میں اگر آسو ہے تو اس بیمار کے لیے دعا کریں جہاں بیمار کربلا تید ساجدین زین العابدین کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں آپ کی غیرت کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے ایک بھائی کا تذکرہ اگر آپ کو سننا ہے تو وہ کسی کا بھتیجہ بھی ہے ماں بہنوں کو ننگے سر جو دیکھ رہا ہے اس کی غیرت اس سے بڑا اور یعنی کچھ ایسی قربانیاں ہوتی ہیں جیسے پیسہ جب پیسے پر باری آتی ہے تو ہم قربانی بڑے آسانی سے دے دیں گے کہیں گے کہ آج پیسہ ہے کل ہم اور کما لیں گے اس کے بعد ایک قربانی اور ہوتی ہے جو جان کی قربانی زندگی کے قربانی یعنی دین اسلام کو رائچ کرنے کے لیے دین اسلام کو بچانے کے لیے امام مظلوم نے جو قربانی دی ہے اس قربانی سے بڑے قربانی کیا ہے وہ ہے آبرو کے قربانی امام مظلوم کو تو مثل گوزپن کھاڑ دیا گیا مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کاروان جب سن ایک سٹھ ہجری میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو محظر شہادت میں جتنے نام تھے وہ سب آپ اس لشکر میں شامل تھے اور راستے سے چلتے چلتے کچھ اور بھی شامل ہو گئے جن جن کو ہدایت پروردگار عالم نے دی کہ دین اسلام پر جان فدا کر دینے کی تو وہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے چند لمحوں کی شادی ہوئی اور ایک شہید ایک جوان کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا آپ ایک ایک بہتر شہدانے سے ایک ایک انسار حسینی کا نام اگر لیں گے تو ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو کئی مجلی سے تیار ہو جائیں تو وہاں ایک نظر کریں کہ آپ کے ماں باپ کیسے ہوں گے یہی تربیت اولاد پر آتی ہے بات کہ ماں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے رہی ہے کربلا کے میدان میں کہ کل جناب زینب کہتی ہیں کہ بچوں سے کہ اگر مامو پر فدا ہونے میں اگر آگے نہیں ہوں گے تو میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی کل سب خط کر جانا جناب زینب اپنے بچوں سے کہتی ہیں اور اور امام حسن علیہ السلام کا یتیم قاسم یتیم حسن قاسم شہزادہ قاسم علیہ السلام کی ماں کہتی ہیں کل امو پر فدا ہونے کے لیے سب خط کر جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دودھ کی لاج رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی اور سب خط لے جائے ایک ایک ماں اپنے بچوں وہ سر پر ہاتھ پہتی ہیں اور سمجھاتی ہیں کہ تم ماں مپرفدا ہو جانا تم چچا پہ قربان ہو جانا مگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ قربانیاں تو عظیم قربانیاں تھی کہ ایک کے بعد دگر ایک ایک قربانی ہوتی چلی گئی اب الفضل ابباس کو بھی شہید کر دیا گیا علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا شہزادہ خاسم کو بھی شہید کر دیا گیا ایک ایک شہید ہوتے گئے ایک ایک شہید ہوتے گئے مگر ایک بہن ہے جو ہر ایک شہید پر ماتم کرتی رہی اور ایک بھای ہے جو صبح سے لے کر زہر تک ایک ایک لاشے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ سوچی تو ذرا کہ امام کا سندھ دیکھئے کہ زعیفی کا عالم ہے مگر ایک ایک لاشا اٹھا کر لارے ازاداروں اب کچھ ہی دن رہ گئے عربہ ان کو عربہ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہوں ضرور یہ عربہ ان کی زیارت نصیب ہوگی آپ لوگوں کو میری دل سے دعائے ہیں کہ اللہ آپ کو عربہ ان کی زیارت نصیب کرے مدتوں بعد مجھے نصیب ہو رہی ہے اب اس سے سوچ رہے کیسے جائیں گے ہم لوگ مہم اور جانے کے بعد کیا وہ احساس ہمارے اللہ سے کوفہ اور کوفہ سے شام وہ راہ شام کا سفر کیسا ہوا ہوگا زیادہ یہ جو راہ شام کا سفر ہے نا یہ قیامت خیص سفر ہے کیونکہ ایک بیمار ہے اور بیمار کے پاؤں میں بیڑی ہے ہاتھوں میں ہت کری ہے اور گلے میں توخ ہے کمر میں لنگر ہے نظر پڑتی ہے تو غیر سے سر جھکا لیتا ہے خیامت سے زیادہ خیامت زین اللہ میں دین پڑتی ہے ازادہ رو یہ جو دس محرم کے بعد یہ جو خافلہ نکلا ہے نا دس کے بعد گیارہ بارہ گیارہ گیارہ کے بعد بارہ تین دن کے اندر یہ کوفہ پہنچا آپ نجس تین دن تک پہنچتے ہیں ہر قدم پر احساس ضرور کرنا کبھی کبھی نرم جوتے چپل جو ہیں وہ اتار کر پیدل ننگے پاؤں چلنے کی کوشش کرنا چند قدم کا احساس صحیح اگر غم حسین میں ایک قطرہ بھی آپ کے آنکھوں سے آن سن نکل گیا تو اس دیل کر یہاں سے بھیج نا کیونکہ اب جو ایک قدم جب آپ کربلا کی طرف بڑھاؤ گی نجف سے تو نجف میں امام مظلوم کا بابا ہے باپ کی ذریع کو بوسا دے کر آپ کو جب ایک روڈ سے نکال جائے گا تو اب جو قدم بڑھانے ہوں گے تو وہاں کے بیٹے امام مظلوم کے پاس ہمیں جانا ہے جو کہ مولا کائنات نے ہمیشہ کہا کہ فرزند رسول اور امام حسین کے بھائی امام حسین کا بھائی ابو فضل عباس کو جو امام مولا متقیان نے اپنی نماز شب میں مانگا ہے کہ پروردگارہ حسین تو رسول کا رسول کے بیٹے کی حفاظت کرے جس طرح سے میں نے رسول کی تا زندگی حفاظت کی ہے حضہ داروں اب ایک ایک قدم بڑھانا تو ایک ایک دعا کرتے چلنا کبھی ماں باپ کے لئے یہ دعا کرنا کہ پروردگارہ ہمارے ماں باپ کے جلوں میں ٹھنڈک پیدا کردے ہمارے دار ماں باپ کو سکون نصیب فرما دے حضہ داروں میں بھی دعا کرتی چلوں گی کہ میرا جب باپ ہے میری جو ماں بھی جو زندہ حیات جنہوں نے بیٹی بنا کر مجھے اتنا بڑا شرف بخش ہے کہ آج ان کی بیٹی بن کر میں آج نکلوں گی یقین مانی کہ قدم پر ان کے لئے دعا کرتی چل گی اس مکتب امام ایسر انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی بہت بڑا نام دے کر اس کو آج سیجھ رہے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مکتب امام ایسر کو میری زندگی میں اور میرے بھاد بند نہیں کرنا بچوں کی معرفت کے لئے ہم نے اس مکتب کو کھولا ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے جن کے پاس وقت ہے اپنے اطراف کے مدرسوں میں جائے اگر وقت ہے اور بھی زیادہ تو یقین مانی کہ یہ مکتب بہت معرفت کے ساتھ ہم اس میں تعلیم دے کر بچوں کو مجلس حسین پڑھنا بھی سکھا رہے تاکہ ذکر حسین سے بچوں میں تازگی پیدا ہو ان کی روح کو زندگی ملے اور ان کی روحوں میں بیماری سے صحت کامل آج جلاتا ہو جائے ہاں ازادار آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے میرے بھی آنکھوں میں آنسو کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے وہ حق کے جو خم حسین میں نام حسین کے ساتھ ایک آنکھ میں آنکھ آنسو نکھائے گا تو یقین مانیے کہ پروردگار ان ہستیوں کو بخش دے گا ان ہستیوں کے بدلے میں جو اہل بیت حر مسلام ہیں حضر داروں آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ امام حسین کے ذریع سے جو بھی دچ ہوتا ہے مس ہوتا ہے اسے صحت کاملہ آج جلاتا ہوتی ہے بس آپ کی زہمت تمام کروں گی سن چھوٹا ہے امام مظلوم گرب اللہ کا اور شام سے ایک فرد آیا جو یہودی ہے اگر صحت چاہتے ہو تو نظر کرے اس طرح جو یہودی اور کہتا ہے دون رہا ہے طبیب کو دون رہا ہے حضرت سلمان فارسی جیسے اس پر نظر پڑتی ہے کہتے کہ کیا ڈون رہا ہے شخص ایک ماسوم چھوٹی بچی کا ہاتھ پکڑ کر وہ شہر مدینہ میں تلاش کر رہا ہے کہ کوئی تو طبیب ہے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ لگتا ہے تیری بیٹی نابی نہ ہے کہتا کہ ہاں بچپن سے جیسا ہی پیدا ہوئی ہے میری بیٹی نابی نہ ہے کہتا ہے کہ کہ کسی نے مجھے طبیب کا ایڈرس دیا ہے کہ مدینہ میں طبیب پتا ایڈرس میں دیتا ہوں حازہ دار ہوں محل خمر بنی حاشم نے جیسے ہی حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کو کہا کہ آؤ اور آ کر در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ یہ علی کا دروازہ ہے اس دروازے پر جو بھی آتا ہے اسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی اسے آنکھ نہیں ہے اسے نظر نہیں آتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے مولا کائنات اس کی طرف نظر کرتے ہیں کہ معصوم سے چار پانچ سال کی بچی ہے سن کم ہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں وہ یہودی ہے مسلمان بھی نہیں ہیں مگر یقین امام حسین نے زب پر ہاتھ رکھا پانی سے بھر ہوئے تجد کو جیسے ہی امام حسین نے چھوا اس پانی کے قطرے سے امام حسین سے یہ کام آلائے کائنات کہ اس بچی کے آنکھوں پر اس پانی سے دم کرو اور جیسے یہ پانی کو امام حسین نے چھوا اور ایسے چھیٹے مارے وہ بچی کی آنکھ فوراً اسی وقت وہ دیکھنے لگی وہ بینہ ہو گئی اور جیسے وہ بینہ ہو گئی وہ یہودی اب جو مسلمان ہو گیا امام علی 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 سے فرماتا ہے مولا میں اپنے مذہب کو چینج کرتا ہوں میں مسلمان ہوتا ہوں ابھی اسی وقت رسول اللہ و رسول اللہ و قلیفت فضل بلا فضل کا کلمہ پڑھائی ہے کلمہ میں طاقت ازاداروں اور جیسے کلمہ پڑھانا اسی بچی کو جب آنکھیں آئی ہیں تو یقین مانی ہے اس بچی نے کہا کہ بابا مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے کہتی ہے بابا اب مجھے کچھ دن کے لیے یہی رہنے دیجئے کہتی ہے بابا آپ نے جس درب پر مجھے لے کر آئے ہیں اسی در سے مجھے آنکھیں ملی ہیں دوبارہ زندگی ملی ہیں آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو یقین مجھے اس درب سے ہے کہ مجھے اسی درب پر آپ کچھ دن کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں اور جب وہ یہودی جب مسلمان ہو گیا مولای کائنات نے اسے عبداللہ کا نام دیا اور اس کے بعد میں وہ یہودی جب اس بچی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس بچی کو سب سے پہلے مولای کائنات اپنی دخت جناب زینب سلام اللہ کو آواز دیتے ہے کہتے بیٹا زینب جناب زینب سے کہتے میری پہر جگر میری لگت جگر زرائی در تو آنا جیسے جناب زینب آتی ہے ہاں وہی ہند ہے جس کا نام ابھی تک میں نہیں بتا مگر آپ سب سمجھ گئے ہوں ہند کا ہی بابا ہے جس کا نام عبداللہ رکھا ہے دنیا کی دولت رکھتے ہوئے کوئی طبیب اسے نہیں ملا زہدار اسے طبیب ملا تو در پر ملا ملائے کائنات نے امام مظلوم کے سہارے اسے شفاہ حنایت فرمائی یہ بچی دوبارہ شام واپس نہیں گئی اب یہ جب بچی پر اشبار رہی ہے جناب زینب کے صدقے میں جناب زینب نے سب سے پہلے سے پہ پر دا آشی اند کو پر دا کر آیا مرخہ پہننے کا صلیخہ سکھایا ہاتھوں کو سر کو ڈھاپا کہا کہ یہ در اہل بیت ہے اند اب یہاں تمہاری تربیت مسلمان کے گھر میں ہو رہی ہے یہ مسلمان گھر وہ ہے جہاں مسلم کو پناہ ملی ہے یہ مسلمان گھر وہ ہے جہاں سے اسلام پھلا بھولا ہو یہی جہاں سے اسلام پھلا بھولا اسی گھر سے ایک ایک فرد ہو سدھ دار اب جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شاہ اب جو سفر ہو رہا ہے ہائے خیامت ہو گئی سفر ایسا ہو رہا ہے خیور امام آگے 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 خیامت کی شب 29 محرم ہے ایک سفر آگے گی ایک سفر وہ خیامت ہے وہ خیامت کا دن ہے کہ شام پہنچتے پہنچتے اب جو دربار یزی اور دربار یزی سے پہلے آگے بازار شام آیا آگے کسی نے مدین میں سید سام جید سید علی حسین سے پوچھا آگے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہا ہوئی ہے آگے سب سے زیادہ آپ کو پریشانی کہا ہوئی ہے آگے سب سے زیادہ آپ کی خیرت کو کہا للکا رہا گیا امام نے فرمایا آش 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 رکھا اور یزید نے حکم دیا آلے رسول کو یہی ارے ٹھائر آیا جائے ارے اٹھالیس گھنٹے پندرہ ہزار بی بیوں نے وہی سنی ارے کھڑے کھڑے جناب زینب کے پاؤں پہ پرم آ گیا ارے بی بی ایک ایک کو تسکین دیتے جاتی ہے دربار سجایا جا رہا ہے ارے دربار کے ایک کمان میں جناب زینب نے جیسے ہی نظر کی ارے وہاں کون نظر آیا ایک ایک کے ذرو کو سجایا جا رہا ہے ارے دربار میں داخل ہوئے ارے جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے ہند ہے نا آپ نے سنا ہے نا ہند جو اندھی تھی ہند کو نظر نہیں آتا تھا ہند اب کسی کی زوجہ ہے ہند یزید کی زوجہ ہے ارے آپ نے سن لیا یزید کی زوجہ اے پروردگار یہ تیرا کیسا انصاف ہے یزید کی زوجہ ہند کیسے ہو سکتی ہے ہاں ایسے ہی جیسے موسا کی پرورے پھر آپ کے محل میں ہوئی ہے اسی طرح سے یزید کے دربار میں اللہ نے زوجہ تو بنا دیا مگر یہ نیک سفت خاتون ہر دن مدینہ کی یاد میں ارے اپنے آخہ کی نظر دلانے والی ہے ارے باپ پردہ بیٹھی ہوئی ہے ارے ہر ایک کنیز آتی ہے ہند سے کہتی ہے اے ہند ابھی تمہیں پتہ ہے ارے کچھ باغیوں کا ارے خافلہ آیا ہے انہوں نے یزید سے بغاوت کی ہے ہند کہتی ہے کون سا خافلہ کہتی کہ ہاں یہ خافلہ مدینہ سے آیا ہے ارے مدینہ کا سار نام سنتی ہے ہند نے جیسے ہند مدینہ کا نام سنا ارے قیدیوں پر نظر کی ارے چلمن میں پردے کے پیچھے ہند بیٹھی ہوئی ارے ہٹ کر کھڑی ہوتی ہے ارے درباہر میں آتی ہے جناب زینب کو درکھا ایک ایک کو دیکھا پہچان نہیں پائی کیوں کر پہچانے گی ارے مصیبتوں نے جناب زینب کے ساتھ امہ کلزوب ارے تمام بیویوں کے چہرے بدل دیئے ارے دیار بڑ دیار یہ خافلہ ارے ہند نے جو ہی جناب زینب کو دیکھا سوار کیا کہتی ہے جناب زینب مدینہ سے آئی ہو ارے مدینہ کا نام سنتے ہی کہتی ہے آپ مدینہ سے آئی ہو وہاں تو میرا آقا حسین رہتا ہے وہاں تو میرا علی اقبر رہتا ہے ارے وہاں اور محمد رہتے ہیں ارے وہاں میری بیبی زینب رہتی ہے جناب زینب نے کہا اے ہندر تو نے ہمیں پہچانا نہیں ارہو آئے ہو یزین تیئی زوجہ ہے پرداجی سے جناب زینب نے سکھایا آج وہ پردے میں ہے ہمولے رسول ارے دین اسلام کے بازدار بے پردار اللہ علیہ اللہ علیہ خوم الظالمین خدا جو بیمار ہیں ہونے صحت کامل آج جلاتا فرمائے پروردگار یہ آخری مجلس اس کے بعد میری مجلس نہیں ہے مگر پروردگار ذکرہ لے بیس سے ہمیں متمسک رکھنا پروردگار تجھے واسطہ ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ جانے میں ان جانے میں جو بھی ہم سے سرزد ہوئے ہیں پروردگار آپ فرما ہماری ماں باپ کے خبروں میں رحمت نازل فرما جو ماں باپ بن کر ہمارے سر پر جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے باب الہوائد باب المراد آپ کی زمانت میں دیکھ کر جا رہے ہوں پروردگار تجھے واسطہ ہے لبیتہ تاریم اللہ السلام کا انہیں زیحت کامل آج جلاتا فرما مکتب کے پاؤنڈر آجی مہدی حسن علی اکبر کربلا ہے اور میری ماں آمنہ بانو اور تمام میرا بھائی اس وقت بیمار علی پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو سید کامل آج جلال فرما تمام جتنے بھی آزادہ رہنے سید وشہدہ پروردگار ان کی نیک خواہشات کو برلا جناب جیونے مجلس کفر شیاضہ بچھایا پروردگار اس بھائی کو سید باخرز رزوی جو علیل ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے بیمارے کربلا اسے تجھے کامل آج جلال فرما اس کے اولاد کے سروب خواہم رکھنا پروردگا دونوں جیونے اور جتنے بھی آزادہ رہن ہیں ان سب کو وقت کے امام امام زمانہ جلال تعالی فرجک کے زور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما ربنا تخبل منا انکا تسمیل علی ماتم حسین جزاکم اللہ جزاکم ربکو مولا سلامت رکھے آپ کو مولا آباد رکھے مولا آپ کا سایہ اس مکتب پر قائم و دائم رکھے ماشاءاللہ مادری حسین علیہ السلام آپ سے راضی رہی اور جس نے فرشہ بچھایا مادری حسین علیہ السلام ان سے راضی رہی ان کی تمام حاجات پوری کے میں میں دیتی ہوں دعوت رضوی سسٹرز کو وہ ماتم حسین کریں رضوی سسٹرز بسم اللہ کیجئے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والآخصر ان الانسان اللہ فی خوصر اس سورہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اثر کی قسم ہر انسان نقصام میں ہے الپتا وہ فائدے میں ہیں جو ایمان آئے ہیں میں ایک کام کرے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی صبر کرنے کرنے اور پر حق پر حق کی پیروی کرنے کی وسیط کریں اس سورے کے بہترین مصادر کر بڑائے والے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیز اچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنالبی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی دوب میں تاتھا شجر تجھ سے آباد خبر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے خو خبر اے علمدار وفا اس پہن کو با خدا تجھ سے دار سر تھی پڑھی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آگے بابا تجھ سے دار سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی کیا کہوں شیر میں دے بیردہ ہم کو لیے یہ مسلمان شارے شہر در شہر گئے خلقت کو فاں کبھی خلقت شام کبھی برہا ہم پہ حسی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ یہ وفاں نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم دیکھا حال لاز تھا جسے پہ تجھے اب بلاو نام سے اور میں روتی رہی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی کھنا آیا آگازی قید خانے میں تو زا جب سکینہ کو ملی تیکی کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا سورتِ نادِ علی بس میں دوہراتی رہی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگازی کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون ہائے پانی کے لیے بہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تُو میرے پانس نہیں اس شانوں میں بدی تو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نہ آیا آگازی جب چلی شیر پی چھری اے میرے شیر چھری ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور خڑی کٹ گیا شیر کا گلاں ہائے پانی کے صدا مجھ کو ہر ضرب پھٹی تُو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نہ آیا آگازی رو یا ریحان کلم کر کے بات رکم خون میں ڈوب گیا میرے گازی کا عالم زخمی زینب کا جگر خوفی شاہ شاہ پسر آئے خیموں میں شکی تُو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نہ آیا آگازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نہ آیا آگازی ما باپ کا سایہ سلامت رکھیں انشاءاللہ آپ کا علم میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلسِ عزا سے حاصل ہونے والے عجر و ثواب کو امام زمانہ عجد اللہ تعالی فرجت کی توصل سے حاضرین مجلس و بانی مجلس کی مرہومین کے ارواح کے نام احساب ثواب کر دیں اللہ رب العزت ان سب کو مغفرت فرما تمام گناہنی کبیرہ سگیرہ ما فرما عالم برزق کے مناظر آسان فرما چہردہ محسومین کی شفاعت نصیب فرما ان کی درجات کو بلند فرما جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرما اور ان کے حق میں ہماری ان دعاوں کو مستجاب فرما الہی پروردگار امام زمانہ عجد اللہ تعالی فرجت کے ظہور میں تاجیر فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد اب میں مختصر زیارت کے لئے دعوت دے رہی ہوں سیدہ بلکی صفاوی صاحبہ کو بسم اللہ کیجئے مختصر زیارت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جو بھی کام لینا چاہتا ہے پرورکاتہ اس کی توفیق ہمیں انعیت فرما بچوں کے تمام جتنی ہمارے مکتب کے اس وقت انعیت زہرہ بھی ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی کمال کر دیا اور کونائن کے لئے دعا کرتے ہوں انعیت زہرہ کے ساتھ دونوں اور بچیوں کے مجھے نام پتہ نہیں ہے مگر پورے گروپ کو میں سلام سلیوٹ کرتی ہوں اور انعیت زہرہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین مختصر اور پیاری سی اس لیچ بچی نے ماشاءاللہ کمال کر دیا خدا تمام بچوں کے ماسوم ماسوم تطلہ دی ہوئے زبان سے جنہوں نے خراج افخیدت پیش کیا ہے شہزادی جنب سکینہ السلام علیہ السلام کے سبقے سے پروردگار ہر بچوں کو نیک پاپاستار بنا دے اور ان کے اس فرما اور انہیں نیک تعلیمات دیتے ہوئے نے پروان چڑھا تمام تر مکتب کے بچوں تمام تر دنیا جہان کے جتنے بھی اولاد ہیں پروردگار انہیں سرخورو فرما اور والدین کو سہت کامل آجلا کے ساتھ پروردگار پروان چڑھا تمام گھروں پر سایہ فرما رحمت کا سایہ فرما اور خصوصا خاص کشمیر کی سرزمین کو پروردگار اس زمین کی حفاظت فرما دنیا جہان پریشان حال جتنے بھی پروردگار ہر ایک کی پریشان حالی کو پروردگار دور فرما اور وقت کی یزید کنست و نابود فرما ہم سب کو پروردگار امام زمانہ جللہ تعالی فرجک شریف کے ظہور کے لیے حقیقی منتظر بنا دے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام زمانہ جللہ تعالی فرجک کے مددگاروں میں آون و انسار میں شامل فرما ربنا تخبل منہ انہ کانتا سمیع العلیم اسی طرح سے اب لاسٹ میں دعا امام زمانہ ایک کٹھا پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حُمَا کُلِ بَلِقَدْ وَجَدِ بِنِ الْحَسَنِ سَلَبَطُقَ عَلَيْهِ بَعْلَوْا عَلَيْهِ بَعْلَوْا عَلَوْا عَسِنِ موسیقی موسیقی